اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی والا علی وسلم تسلیم نعمد و نگم صلی اللہ رسول الكریم عام آباد محترم سامین حضرات گور فرمائیے میری تخریر کا عنوان ہے استقبال رمضان اللہ کا کرم ہے احسان ہے اللہ کا کرم ہے احسان ہے ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی بڑا برکت والا اور عظیم و شان مہینہ ہے جسے ہم تمام مہینوں میں سے افضل ترین مہینہ کہتے ہیں اس مہینے میں قرآن کریم نازی ہوئی وہ قرآن دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اور آپ اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں کیسے اکرام کرتے ہیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم اور آپ تو ہم اور آپ کیسے اکرام اور استقبال کرنا چاہیے قرآن کریم کی آیت ہے یا ایوہا اللہزین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علیکم السیامو کما کتب عللہزین من قبلکم لعلکم تتخون اے ایمان والو اے ایمان والو تم پر اس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر کیا گیا تھا پہلی امتوں پر کیا گیا تھا کیا گیا تھا اور کہ تم تقوی کرنے والے اور پریزگار ہو جاؤ یعنی اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا مہینہ ہے اللہ کو ہم کیسے راضی کرے کیسے ہم اللہ کو خوش کرے یعنی مکمل طور پر اپنی نفس کو خابو میں کر کے اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کو کیسے راضی کرے کیسے راضی کرے اس کے طریقے پر کیسے چلے یہ اس کا مہینہ ہے روزہ ہمارے لیے روزہ ہمارے جسم کا روزہ ہے روزہ رکھنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا روزہ رکھنے والا کبھی گیبت حرام نہیں خاتا روزہ رکھنے والا کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا روزہ رکھنے والا کبھی گیبت نہیں کرتا روزہ رکھنے والا کبھی سوت کا کاروبار نہیں کرتا روزہ رکھنے والا کبھی پڑوسی کا دل نہیں دکاتا حدیث پاک کا مفہوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے حفاظت کے لیے جہنم کی خلاصی کے لیے یہ استقبال رمضان یہ استقبال رمضان ہمارے اور آپ کے لیے روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچ کر جنت میں جانے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اس رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنے رب کو بنوالے اپنے رب کو بنوالے تاکہ ہماری اور آپ کی کامیہ بھی ہو قرآن کریم کے آیت ہے شہر الرمضان اللذی شہر الرمضان اللذی فیہی القرآن فیہی قرآن فدل لنناس ترجمہ یہ رمضان او مہینہ ہے رمضان او مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو سراسس ہدایت ہے ہدایت لوگوں کے لئے ہے حدیث پاک کا مخفوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پیش کرتے تھے یعنی قرآن سناتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب ہم رمضان کی پہلی تاریخ ہو پہلی رات ہوئے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور سرکاس شیطانوں کو جگڑ لیا جاتا ہے جبکہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اعلان کرتا ہے اور خیر خیر کے طالب میں آگے بڑ خیر کے طالب میں آگے بڑ اللہ اور اللہ تعالی بیش 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 بیشمار لوگوں کو بیشمار لوگوں کو جہنم سے خلاصی کر کے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور ایسا ایسا ہر رات کو ہوتا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واقر الدعوانا ان الحمدللہ ورب العالمین پر فکتا